ایک آیت ابھی اچھی بہت سی آیتی ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد ہے کیا دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا کیا لرز نہیں رہے ہیں کیا نظر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کن کن کی طرف اس کا اشارہ ہے بران الدین مولا شے نے یعنی محبت شے ایک خوشت آئی شے بران الدین مولا خوشت ہے انہیں بس یاد کرو بران الدین مولا نے دسویر کرو ہاں بھن کئی نے قرآن الدین مولا قرآن الدین مولا آپ منے مدد کرو آوی جا سے مدد آو سید مدد اعوذ باللہ السمع العظم من الشیطان غجم اللہین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا بالقاسم محمد وعالی التیبین التاہلین المغدومین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی في کتابه المبین وحواصدق السادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن 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 الرحیم دنیا کی تمام کیلینڈرز میں یہ واحد کرنڈر ہے جس میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے کہ اس سال کے پہلے مہینے میں یعنی محرم میں ایک دل ہلا دینے والی قربانی ریکارڈ کی گئی ہے اور اسی سال کے آخری مہینے میں یعنی ذہر کے مہینے میں ایک دل ہلا دینے والی قربانی ریکارڈ ہوئی ہے محرم میں سید الشہدہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی جس میں انہیں نے اپنی جان کو اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے نہیں بلکہ اپنے بیٹوں کو قربان کیا اپنے بھائی کو نہیں اپنے بھائیوں کو قربان کیا اپنے بھتیجوں کو اپنے بھانجوں کو بلکہ جتنے رشتے آپ کی نظر میں آسکتے ہیں سارے رشتے یہاں نظر آتے ہیں جو امام حسین نے اللہ کی محبت میں قربان کی ایک بہت عظیم مشن کو انجام دینے کے لئے یعنی خالی قربانیاں یہ نہیں ہے کہ جان قربان کر دی یہ بہت عظیم مشن اور عظیم مشن کیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو رشتے میں آکنانا ہے یعنی اس رشتے کے نسبت سے بھی نہیں بنکہ اللہ کا آخری پیغمبر جو قیامت تک کیلئے پیغام کو لے کے آیا ہے اس پیغام کو پوری طرح سے ریوائی کرنے کے لئے جو قربانی دی اور اس سال کے آخری مہینے میں شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم نے اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل نے قربانی دی اب یہاں اکشک کی طرف متوجہ کروں جو کل میں نے نئی کیتے اور آج آپ کی توجہ دلارہا ہوں کہ بدا ہے یہ لگتا ہے کہ دونوں قربانیوں میں بیش ہے تو ہزاروں سال کا فرق ہے لیکن داہر لگتا ہے کہ سال کا فرق ہے کہ ایک سال کا پہلے مہینے میں ایک سال کے آخری مہینے میں لیکن پریکٹیکلی اس سے بلکل مختلف ہے پریکٹیکلی جو ہم لوگ عوضر کر رہے ہیں وہ کیا ہے کہ زلحج کے فورانی بعد تو محرم آتا ہے یعنی زلحج کے مہینے میں حضرت ابراہیم کی قربانی دس زلحج کو اور ٹھیک ایک مہینے بعد دس محرم کو حضرت ویان حسین علیہ السلام نے قربانی تو میں نے حرص کیا تھا کہ اب یہاں کے اوپر قرآن مجید میں باقاعدہ کیونکہ یہ واقعہ جو حضرت ابراہیم کا یہ قرآن مجید میں ریکارڈ ہے اس کو پیش کیا جس سے ایک چیز بالکل واضح ہو گئی کہ اللہ کی بانگاہ میں جو کوئی اپنی قربانی پیش کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی بہت اپریشیٹیو ہے بہت قدردہ ہیں اس کو صرف قبولیں نہیں فرماتا بلکہ اپنی خوشنوجی کا ادھارت فرماتا ہے چنانچہ جس سے حضرت ابراہیم نے قربانی پیش کی تو میں نے آتا ہو کہ پورا قصیدہ قرآن میں بیان کیا گیا ہے وَنَا دَيْنَا هُوْ يَا اِبْرَاہِمْ ہم نے ابراہیم کو آواز دیا برائے رات ابراہیم سے مخاطب ہو کا اللہ نے کہا کہا صدقتہ رہویا اے ابراہیم تمہیں تو خواب کو سچ کر دکھایا اِنَّ حَاظَ لَهُوَ الْبَلَعُ الْمُبِينَ واقعی میں یہ ایک بہت بڑی بہت بڑی خوربانی تھی باپ کا بیٹے کو اپنے ہاتھ سے زبا کرنا اور وہ بیٹا جو دعاؤں کے بعد اتنی عمر میں ملا ہو جس کے بارے میں قرآن مجید میں ہے کہ فرمائے اِنَّ رَبِّي لَسَمْيُوْ دُعَا ذِکر کرتے ہیں پالے مالے تو وہ ہے جس نے مجھے بڑھاپے میں بیٹا آتا فرمایا اور پھر کہتے ہیں اِنَّ رَبِّي لَسَمْيُوْ دُعَا بے شک میرا رب دعاؤں کو سننے والا ہے اس بیٹوں کو اللہ کی رحمہ قرآن کر دیا پھر اللہ نے فرمایا اسی میں وَتَّلَقْنَا عَلَيْهِ اور ہم نے اس پوری قرآنی کو باقعیدہ جو قرآنی پیش کی گئی تھی اس کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے وَتَّرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور اس کی تعریف اور توصیف ہمیشہ کی باقی نسلوں میں چھوڑ دی تو دیکھیں ایک چیز کا آپ خیال لکھیں کہ جب ہمیں سے واقعی کربلا سے کمپیر کر رہتے تو یہاں قطعی مطلب نہیں ہے کہ فضائل اہل بیت یا فضائل انبیاء کو بیان نہ کیا جائے نہ 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 خود قرآن نے بیان کیا ہے قرآن نے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاهِيم وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَم سب کا ذکر کیا ہے تو ان کی عظمت کہ ہم کو یہ خبری کیسی ملی کہ ان کے فضائل نہ بیان لیکن جس چیز کی طرف آپ کو متوجہ میں کر رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کہر ہے ہم نے ان کی تعریف اور توصیف میں قیامت تک کیلئے اس کو بقع دیتی اور پھر پرکٹیکلی کیسے نظر آئے کہ جو پورا حج کا فارمیٹ آپ کو نظر آتا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور حضرت حاجرہ جو قربانی سے منسلک کر دیا یعنی جیسے میں نے کہاں ارز کیا تھا پھر آپ کی توجہ کے لیے کہ آپ حج کر کے آئے ہیں عمرہ آپ نے کیا ہوگا کہ تباہ فِي کعبہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں سب لوگ بھرا ہوتا ہے مجموع بلکہ اس سے شروع سے جب میں نے ارز کیا تھا جس طرح آپ احرام بانتے ہیں تو کہا گیا احرام بانتے ہی تلبیہ لبیق لا شریک لکا لبیق لبیق لا شریک لکا لبیق اب یہاں ابراہیم نظر نہیں آ رہے ہیں یہاں ابراہیم کو کوئی تذکرہ ہی نہیں ہو رہا ہے لبیق لا شریک لبیق کہا گیا کسرس سے پڑھو وہ احرام باننے کے بعد لبیق لا شریک لکا لبیق ان الحمد و نعمت آپ نے حج میں بار بار پڑھا ہوگا اس کے لئے جب آپ تباہف کرتے ہیں تو پورے تباہف میں آپ دیکھتے ہیں سیکروں ہزاروں آدمی ہر آدمی کے موں سے کوئی دعائیں نہیں کر لی ہوتی یعنی کوئی ایک دعائق نہیں لیکن ہر دعا آپ کسی کے قریب جائے سنویں وہ اللہ ہی کو مخاطب کر کے کوئی کہہ رہا یا غفار یا غفور یا رحیم کوئی اپنی زبان میں کوئی عربی میں دعائیں یاد کر کے آیا ہے ہر ایک میں باقاعدہ صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اللہ کا ذکر ہو رہا ہے اس کے بعد جا کے مقام ابراہیم پر آپ نے دور کا تماز پڑھ مقام ابراہیم پر جا کے یہاں پر بھی حضرت ابراہیم کے کوئی تذکرہ نظر نہیں آرہا کوئی زیارت ہمیں ایسی نظر نہیں آرہی جو یہاں عبرہیم پر شانے پڑھا جاتی آپ نے حضرت ابراہیم مقام ابراہیم پر جا کے دور کر نماز پڑھ اور حضور اے والا میں ارز کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں سب چیزیں خابل غور ہیں کہ وہی پر حضرت اسماعیل کی قبر بھی ہے جب آپ نے تواف کی آؤ تو آپ نے دیکھا وہ یہ قبر ہے جس کو بچا کے ایک طرف رکھا گیا ہے لیکن تمام جو جو لوگ حض کر کے آئے ہیں جو عمرہ کر کے آئے ہیں مجھے بتا یہ ہے کہ وہاں کبھی بھی حضرت اسماعیل کی قبر پر ان کو سلام یا ان کے کوئی زیارت پڑھ گئی جو نہیں کوئی تذکرہ نہیں نیتا حضرت میں تو آن نظر نہیں آرہا یہی سب یہ حضرت ہے جو اللہ کی طرف سے جو باقیدہ رسول اور آل رسول نے خود بتایا اور پریکٹیکل کیا ہے اس کے بعد پھر آپ جا کے صحیح کر کے آئے ہیں وہاں بھی آپ نے کو معلوم ہے کہ حضرت حاجرہ جو باقیدہ دونوں پہاڑیوں کو بیٹنے صفہ ماروہ میں ساتھ چکر لگائے تھے انہیں اور آخر میں لوٹ کے آئیں تھے جو پانی نکلا تھا پانی کا مختلف دعائیں جو رسول اور مختلف لوگ جو اپنے اپنے انداز سے لیکن صرف اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اس کے بعد پھر آپ جاتے ہیں عرفات کے میدان میں عرفات میں آپ معلوم ید خاص یوم عرفات جو خاص حج کہ لاتا اس میں امام حسین کی عظیم شان دعا عرف اور پڑھئے اس کو ترجمہ یہ وہی سید و شہدہ ہیں جن کا محرنم میں ذکر ہونے جا رہا ہے کہ انہیں دعا عرف میں کیا کیا پوری دعا میں اللہ کے حسانات کو یاد کر کر اس کو شکرطہ کیا ہے ماں کے پیٹ سے لے کے قبل تک عظیم شان دعا ہے اللہ پڑ بر یہ دعا اور اس کے بات توبہ اور استغفار پھر آپ مزدلفہ جاتے ہیں مزدلفہ میں تو باقی قرآن میں کہ خود اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کا ذکر کرو جیسے تم اپنے آبا و ادار جزر کر دیتے بڑے فقر پرانے زمانے میں اب تو یہ نہیں کہا بیٹھ کے لوگ قصیدے بیان کرتے تھے اپنے آبا ادار کے فخر مباد کہا نہیں جس طرح جس محبت سے جس خلوص سے تم اپنے آبا ادار کا حضرت کرتے تھے آج اللہ جگر اور اس سے زیادہ کی پوری تشریح حج میں ہو رہی ہے اس کے آدم منہ میں آپ جاتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں جس طرح قربانی دیتے ہیں تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ قربانی حضرت ابراہیم نے جی تھی حضرت اسماعیل کی جو دنبا آگیا تھا لیکن یہاں پر بھی آپ دیکھیں ہر شخص جانتا کہ قربانی خانص اللہ کیلئے دی جا رہی تو اب میں یہ کہتا ہوں جب یہ فارمی پورا اللہ کی طرف سے آگیا جس میں اللہ نے کہ کہ ہم نے اس قربانی کو ریکنگ کرنے کے لئے یہ طریقے اختیار کیا تب دس محرم کو جب سید شہدہ نے ایسے ہی قربانی تھی تو اس کے بعد پھر یہ اس قدر مختلف انداز کیوں نظر آرہا ہے کہ یہاں دو مہین آٹ دن خصوصا دس دن اللہ کا کوئی ذکری نہیں ہو رہا ہے دیکھئے میں ایک چیز اجت کرتا ہوں کہ جس چیز کو بھی آپ سنیں یا جو کچھ بھی کہیں مخت آخرت کمنا چاہئے دیکھئے اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں کم سے کم اب جو میں آپ کی خدمت میں عز کر رہا ہوں یہ سوائے اس کے کہ میں اپنی آخرت کے انتظام کر رہا ہوں اور آپ کی آخرت کے لئے کوشش کر رہا اس کے علاوہ تو اس چیزوں کو غور سے سنیں اور محسوس کیجئے جو میں کہ رہا ہوں اس میں کوئی کیونکہ یہاں بھی چیئے ہونا چاہیے کہ کسرس سے اللہ کا ذکر ہوتا کیونکہ یہاں بھی اقباقی کرولا میں چیز ہمیں نظر رہی ہے آپ کو معلوم ہے جس زہر کا وقت آیا ہے تو این زہر کے وقت آقا صاحب عزیم حسین نے ایک شخص ایک عظیم صحابی مولا یہ نماز وقت کا اول وقت ہے اور آپ اسے دعا دیتے ہیں اللہ تیزہ شمال نماز گزاروں میں کرے اور پھر نماز ظہر ہوتی گئی تو میں اس کرتا ہوں کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ابھی جو آپ نے دیکھا تھا جد در ذل حد کو اپنے قربانی دی تھی حج دنیا میں مختلف لوگوں نے اپنے شہروں میں قربانی کیا کیا تھا قربانی خالص اللہ کی لئے جی گئی تھی لیکن سب کو معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم کیا عمل کو آپ انجام دے رہے ہیں اور اس کے دیکھیں اللہ کتنا کریم ورحیم ہے آپ کو معلوم ہے حضرت ابراہیم کی صفت ہی تھی کہ وہ کبھی بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے بڑے مہمان نواز تھے اور اس کا انتازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید جائیں جب فرشتے آئے تھی جب قوم نوت پہ دینے کیلئے جا رہے تھے تو پہلے آپ کے گھر میں رکے تو اجنبی انسان کی شکل میں آئے تو اجنبی انسان تھے جن کو جانتے بھی نہیں تھے کون ہیں لیکن حضور قرآن بیان کر رہے فوراً ایک وہ اس کو روز کر کے لے آئے بچھڑے کو یعنی ایسے مہمان نواز کہ اللہ ہوگا ہم تو تصور بھی نہیں کر تکر پوچھا بلے کون ہو کیسے ہو کیا ہو یہ مہمان نواز تھے اللہ کتنا قدر دا ہے یقین مانی کہ قربان ہوتی ہیں شاید ہی کوئی ایسا غریب ہو جس کے گھر میں بہترین کھانے کو نہ ملتا ہو یعنی مٹن بکری کا گوش جو عام طور سکر سکر مہنگا ہے وہ اتنا عام ہو جاتا ہے کہ غریب وں کے گھر میں رکھنے کی جگانی ہو تو یہ مہمان نوازی حضرت ابراہیم ہے جس کو اللہ سبحان وتعالی نے کس طریق سے برکت دی کہ اب ان کی نزبت سے قربانی دی جا رہی اللہ کی خشدودی کے لئے اس سارے غریبوں کا پیٹ بڑھ رہا ہے تو حضرت یہ صفت ہمارے اہل بیت میں بھی تھی سور حضرت میں آتا نہیں یا ایت پڑھ لئے وَيُتِمُونَ تَامَ عَلَى خُبِّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَعَثِلًا اور کھانا کھلاتی ہیں کیسے اللہ کی محبت میں یتیموں لیکن بس فقط یہ ہے آپ کی نیت کیا ہوتی آپ کہتے ہیں کہ نظر و نیاز امام حسین کے لئے لیکن اسی کو اگر اللہ کی خوش پوزن میں اللہ کے لئے اس کو کرتے یقیناً یہ آپ کی قربان بار غیر رب العزت میں اور خود حضرت امام حسین علیہ اسلام آز بجائے اس کے کیے کہا جائے یہ ان کی نظر کیونکہ ہر چیز اللہ سبحان و تعالی کو چھوٹے کیلئے فرائی اب میں خود رس کروں کہ ہو سکتا ہے کہ کھٹے کو یہ ناغوار محسوس ہو کہ یہ میں گویا ایسا لگ رہا ہے جو سے میں فضائل امام حسین ذکر امام حسین امام حسین میں نے امام امام نہیں جانے گے تو ان کی عظامت کا محسوس ہے اس جو جو لگن میں کہ رہا ہوں کہ ان تمام جنو میں اللہ کا کچھ ذکر نہیں ہو رہا ہے اور پورا ٹاڑ گے پورا فوکس صرف امام حسین کو بنائے گیا ہے یہ اس فورمیٹ یا قیامت مجھے ملاقات ہوئی تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ میری جا کے شکایت کر دیئے گا کہ میں نے یہ کہا تھا لیکن میں آپ سرچ کرتا ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے کیا جواب دیں گے جواب موجود ہے آپ یہ خدمت پیش کر رہا ہوں یہ وہ عظیم ہستی آئیں جن کی معرفت اگر آپ کو ہو جائے تو یقین مانیے پھر بہت کچھ اندار میں ٹب دی جائے گی امام علی قرنح جل براغا میں خدبہ نمبر ٹو ہنڈرن فورٹین جو آپ نے جنگ سفین میں دیا ہے سفین کے موقع پہ خدبہ دیا گیا جس میں آپ یقین مانیے کہ یہ موقع ہوتے ہیں جس جو ہیڈ آف دا آر میں ہوتا ہے وہ لوگ جوش جل رہا ہوتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس کی تعریف توصیف کی جائے تاکہ اس کا ایک حیبت قائم ہو لیکن دیکھیں اسی خدبے میں دکھا ہے کہ امام علی سفین کا خدبہ دے جب رکے اور میں پڑھ کے آگے جو بن آگا میں اس خدبے جا کے خدبے لیے گا کہ اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی امہ دوسنہ کی اور آپ کی باتوں پر کام دھرنے اور حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کا اقرار کیا جیسے میں نے کہ فضائل امیور مومن بیان کرنا کوئی غلط کام تھوڑ فضائل بیان کرنا ہی ہے ان کا ذکر کریں گ تو فضائل ہی فضائل ہیں لیکن دیکھ آپ ان کا ریاکشن کیا تھا اس موقع پر آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص نے آپ کی آواز پر لبے کہتے ہوئے ایک طویل گفتگو کی جس میں حضرت کی بڑی مد و سنہ کی درس کیا تھا کہ اگر آپ میرا شکوہ ان سے کریں تو وہاں سے کیا ری ایکشن ہو سننیا امیر مومن علی نے بتائی ان فرمایا جس شخص کے دل میں جلال الہی کی عظمت اور قلب میں منزلت خدا بندی کی رفت کا حساس ہو اسے صداوار ہے کہ اس جلالت و عظمت کے پیچ نظر اللہ کے معصوہ ہر چیز کو حقیر جانے اللہ اکبر آپ تحریف ہو رہے ہیں اور آپ کہیں حقیر جانے اللہ اکبر اس کے بعد فرماتے ہیں مجھے یہ تک ناغموار معلوم ہوتا ہے غور سے سنیئے مجھے یہ تک ناغموار معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں اس کا وہم و گمان بھی گزرے کہ میں بہت چڑھ کر سرائے جانے یا تاریخ سننے کو پسند کرتا ہوں اللہ اکبر یہ وظیم ہستیاں ہیں اب میں یہ کر رہا ہوں کہ دراصل ایک عام آدمی جو دیکھ رہا ہے کہ صبح شام اور آئیس میں علماء بھی شامل ہیں سب لوگ شامل ہیں تو وہ کہ آپ ہی کوئی خیال پیدا ہو رہا ہے اور سب دیکھ رہے ہیں تو حضور والا میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اس طرح کے سوالات مت کیا کریں میں ارز کرتا ہوں کہ یہ دیکھ یہ قرآن اور اہل بیعت تعلیم کے مطابق ہے یا نہیں کون کیا کر رہا ہے ہر کو اپنی قبر میں جانا ہے ہر کو اللہ کے باہر میں سوال کرنا ہے کون عالم ہے کون عامل عالم بعمل ہے کون نہیں ہے ان سب چیزوں میں نہیں جانتا میں تو آپ یہ خدمت مجاز کرتا ہوں کہ اگر آپ نے خود قرآن مجید پڑھ پڑھ ہوتا ٹھیک سے یہ سب چیزوں کیوں ہو رہی ہیں اس لئے کہ قرآن مجید کا متعلق سن سے علی طور پر نہیں کیا جا رہا ہے اگر قرآن مجید کا متعلق کریں پورا غور سے سن پڑھیں تو یقینا آکھ سارے سوالات کے جوابات خود قرآن مل جائیں گے اور آپ معلم ہو کیا ہے مسئلہ یہی ہے کہ قرآن مجید کو بلکل پڑھائی نہیں جاتا ہے مسلمانوں کے اندر جتنے فرقی ہیں مسلمانوں کے میں سب کو کہہ رہا ہوں کہ قرآن مجید کو جس طرح پڑھا جانا چاہیے نہیں پڑھا جاتا اور اگر پڑھتے بھی ہیں تو اس سے پوری طریقے سپورٹ اور فکس نہیں پڑھتے سب سے پہلی چیز تو میں کو یاد کرتے کہ قرآن مجید کو باقایدہ یہ ہم کو بتای جا رہا ہے اور یہ یقین ہم کو مزگایٹ کے جا رہا ہے قرآن مجید توہی سمجھن نیا چکتا یعنی جب ہم قرآن مجید میں ان ساری چیزوں کو دیکھیں جو محسوس کریں کہ جو ہمارے عقائد بنے میں ان کے بالکل خلاف ہے قرآن میں جو ہماری پریکٹیسز میں اس کے بالکل خلاف ہے قرآن میں تو ہم کو یہ کہ کنفیوز کر دیا جائے گا کہ قرآن اللہ کتاب ہے اس کو علماء سمجھ سکتے رہے ہیں یہ انٹیلیکٹ شرز کے لئے یہ تمہاری سمجھ میں نہیں آسکتا اور اگر تمہیں کوئی نظر آرہا ہے تو تم غلط سمجھو بس میں آپ کے اس کنفیوزن کو دور کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد پھر آپ اپنے حوالے ہیں آپ یقین ہے قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اس مطالعہ کرنے کے بعد اپنے سارے عقائد اپنے عمال اپنے چاروں سب جورہ ہے اس کو خود انلائز کیجئے کیونکہ قیامت میں قبر میں ہر جنہ اکیلے آپ کو جواب دینا ہے اس سخت نہ کوئی باپ مدد کرنے کو آئے گا نہ علماء کی مدد کرنے کے لئے آئیں گے اس صرف اللہ تعالی قرآن مدد اسلام نے رکھا کہ یہ میری کتاب چیز اس محضور تھا یہ بتا دو کہ کوئی ایسی چیز تھی جو میں تم سے پوچھنا ہوں جس کو میں اس قرآن میں ترجمہ کیا قرآن مدد جو ہے اس کو سمجھنے کیلئی انٹیلیکچر ہونا ضروری نہیں ہے بہت بڑڑا عالم ہونا ضروری نہیں ہے اگر انٹیلیکچر ہونا ضروری ہوتا تو آپ مالوں میں اس سب ویس مدد انورسٹی میں اور یوکی میں بڑی بڑی انورسٹی ہیں اس مدد اسلامی سٹیڈیوز کے پروفیسر ہیں بڑی تعداد میں کرسٹین اور یوز سکولرز ہیں جو قرآن مجید پر ہم سے زیادہ عبور حاصل ہے ان کو حضوری زبان پر بھی دیکھو اس کے بہوجود کرسٹین ہی مرتے ہیں کیوں قرآن سمجھنے کے لئے علم شرط نہیں ہے قرآن مجید نے پہلی ہی آیت بتا دیا ہے کہ اس کتاب کو فائدہ اٹھانے کے لئے صرف ایک چیز کی ضرورت ہے اگر وہ ہے تو تم اس قرآن کو سمجھ سکتے اور وہ کیا بے شک یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہدایت ہے متقیم کے لئے یعنی اگر تم اللہ سے ڈرتے ہو تمہیں دل میں اللہ کا خوف ہے کسی اور کا روگ نہیں ہے کسی اور سے متاثر نہیں ہو تم باقاعدہ اپنے کھلے ذہن کے ساتھ پیویڈ مائن کے ساتھ اگر اس کتاب کو پڑھ ہوگے تو کیا علمی ستھا کتنی ہی تمہاری کم ہو تو ہر سمجھ میں پورا قرآن آجائے گا کیوں قرآن مجید اس کو سلسل اکثر سوروں کی اقدار میں اس چیز کو واضح کیا ہے جیسے ایتنا اشار ہوتا قسم ہے اس واضح کتاب کی ہم نے ایسے عربی زبان کا قرآن بنایا تاکر تم لوگ اس سمجھو اِنَّ اَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِّيًا لَا لَكُم تَاقِلُو یعنی یہاں پہ ایک نقطہ یہ کہ کیونکہ مخاطب عرب ہیں تو کہا جا رہا ہے ہم نے قرآن مجید کو عربی زبان میں نازل کیونکہ تمہاری زبان عربی ہے عربی زبان کوئی خصوصیت ہماری نظر میں نہیں ہے کیونکہ تم عربی زبان جانتے ہو قرآن بھی نازل ہوا ہے اس سے ساپ مطلب لگیا کہ یا تو ہر شخص عربی سیکھتے یا اگر نہیں سیکھتا ہے سرکم سٹانس ہیں تو اب ہر زبان قرآن کا ٹرانسلیشن ہو گیا قرآن مجید کو ٹرانسلیشن پڑھو جب ٹرانسلیشن پڑھو گے خود سے لوگوں کے کہنے سے مت بات مانو کہ جو کہ رہا مولانا نے کہ دیا فلا نے کہ دیا قرآن مجید جا کہ رہا اب یہ آسان ہے یا مشکل یہ سنیا دیکھئے پھر سورة یوسف میں اشارت ہوتا ہے یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدہ ساف ساف بیان کرتی ہیں ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی زبان میں تا کہ تم اہل عرب اس کو اچھی طرح سمجھ سکو یعنی قرآن کہ رہا ہے کہ یہ آیات اپنا مدہ ساہ ساف پہان کھر ہے اس میں کوئی کمپلکیشن نہیں ہے جیسے کہ ہماری سائنسی کتاب محقیم پڑی ٹیکنکل ترمینا لاؤ جی یا مشکل انداز سمان محقیم زروری کھوئی آگے سمجھائیں نہیں پھر دوسری جنگا سورة نوال میں اشارد ہوتا ہے تاریف آللہ کے لئے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کیے اور اس میں کوئی تیہر نہیں رکھی ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور نیک عمل کرنے والوں کو خوش خبر دے دے کہ ان کے لئے اچھا عجر ہے پھر دوسری جنگ ارشاد ہوتا ہے یعنی اس کتاب کی آیات جو اپنی تعلیمات اور اپنے حکام حدایت کو بلکل واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں یہ آیت باقاعدہ ریٹیٹ ہوئی ہے تلکل آیات الكتاب المبین یعنی یہ وہ کتاب ہے جو اپنے حکام حدایت کو بلکل واضح طریقے سے بیان کرتے ہیں اس کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے اس کے لئے کوئی ہائیلی کولیفائید ہونا کوئی بہت بڑا انٹلیفٹر ہونے سب معمولی انسان بے سمجھ سکتے ہیں تو اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ قرآن مجید باقاعدہ یہ بیان کر رہا ہے اب میں آکے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پیش کرتا ہوں مجھے بتائیے اس کو سمجھنے کے لئے کیا کسی کی ضرورت ہے اور اس کو پڑھنے کے بعد پھر اب آپ بہت سی آیتیں پیش کروں گا تو یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ اس میں کون سا مشکی چیز جا رکھ سمجھنے میں آ رہی ارشاد ہوتا ہے اے نبی کتاب ہم نے تمہاری برحب نازل کی ہے لہذا تم اللہ ہی کی مندلی کرو دین کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے خواددار دین خالص اللہ کا حق ہے دین میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے خالص اللہ کا حق ہے رہے وہ لوگ جنہیں نے اس کے سوا دوسرے سرپرد بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فیل کی توجہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت طرف اس لئے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں اللہ یقیناً ان کے درمیان ان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا و منکر حق ہو اینڈ پوئنٹ میں کیا کہا گیا تو میں آپ سے ارز کر رہا ہوں کہ اب یہ آیت کریمہ جو ہے اس میں صاف اللہ بتا رہا ہے تو دیکھو دین کو بالکل خالص اللہ کے لئے رکھو اور اللہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت حمد و سنہ اور اس انداز میں اللہ کی تعریف و توصیف کی جاتی ہے اس کے لائق اور اس کے قابل نہیں ہے صرف اللہ کی جاتا ہے جس بات جس ہوتا ہے پھر آپ کو محسوس ہوگا کہ جس دین پہ ہم چل کر رہا ہے وہ دین اللہ کا ہے کتاب لکھی ہے پوری شیعہ ورن کو دیکھتے اور اس کا ٹائٹل لکھا اسلام وداوت اللہ یعنی اوبزرویشن میں یہ بات آگئی کہ ایک آدمی کمنٹ کر رہا ہے کتاب کا ٹائٹل یا بنا رہا ہے کہ اسلام وداوت اللہ اور مجھے بتائیے گا بہت سنتیلی دیکھے میں اس تقریر کو پنے تقریر کیوں کہ ساری تقریریں میں تو اس چیز قربان ہو جاتی ہے کہ موریٹری میں پریزمٹیشن میں اکھو جاتے ہیں جو آج ویسٹ میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو پیکنگ ہوتی ہے اسنی ڈیکوریٹڈ ہوتی ہے اتنی خودصورت ہوتی ہے اس سے کسی بڑھ جاتی ہے ہوتی ہے اتنی ایکسپینسیب ہوتی ہے اتنی ایکسپینسیب ہوتی ہے لیکن اندر وہی معمولی چیز جو آپ کو کسی سو دوسرے جہاں پڑی سستیم مل جائے گی تو اب وہی ہو رہا ہے کہ متفریروں کو نہایت شاندار بنانے کے چکر میں اوریٹری پریزنٹیشن یا کنین پریزنٹیشن اچھا ہونا چاہیے جو اچھا لگے لیکن اصل چیز سبسٹنس ہے وہ امپورٹنس ہے اس کے اوپر کسی چیز کو قلوان نہیں کرنا چاہیے تو میں تو بہت سمپل طریقہ سے آپ کی خدمت قرآن کی آیت پڑھوں ہوں غور کیجئے کہ اس قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد آپ کیا سمجھ سکتے ہیں اس میں کونسی مشکل چیز جا آپ کو سمجھ بے نہیں آرہی ہیں ارشاد ہو رہا ہے سور بقرم بقرم ون سکسٹی فور کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا حمصر اور مد مقابل بناتی ہیں بہت سمجھے اللہ ارشاد فرما رہا ہے قرآن میں یہ وہ ارشاد فرما رہا ہے جس کی بارگاہ میں آپ کو حاضر ہونا ہے قبر میں اکیلا اللہ کے لائے وہاں کوئی نہیں ہوا آخرت میں اللہ کے سامنے اکیلا سوال جواب ہونا ہے وہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے اب ہی یہاں پہ کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا حمصر اور مد مقابل بناتے ہیں اس کو چلیے میں تھوڑا سمپلیفائی کر دیتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو اب دوسروں میں کوئی بھی ہو سکتا ہے اس میں جیسس کرائیس بھی ہو سکتے ہیں اس میں انبیاء و مرسلین فرشتے امام علی جن کو بھی کہلیجی آپ کیونکہ یہاں نام نہیں لکھا گیا جو بنا رہا ہو اس کو مخاطب ہے کیا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا حمصر اور مد مقابل بناتے ہیں مد مقابل بناتے ہیں جو اوصاف الہی ہیں وہ اس کو اوصاف دیتے ہیں خدا نہیں کہتے اس کو کوئی خدا نہیں کہتا لیکن اللہ جو ہے وہ سمیو البصیر ہے ہر چیز کو سنتا ہے ہر چیز کو دیتا ہے ایک وقت میں اب یہی صفت آپ نے کسی اور کو بھی دیتی اب یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ دے رہے ہیں دے رہے ہیں سب سنسیرلی سوچنے اور سمجھنے بات ہیں مجھے بہت زیادہ کھل کے بہن کرنے ضرور نہیں ہے جس کو جو نظر آئے وہ سمجھ رہتا ہے کہ یہ صفت اللہ کی ہے کہ اللہ ہر جنگہ ہے آپ یہاں سے اللہ کو پکارے ہیں اللہ سنتا ہے دس ہزار دور کسی ملک سے پکارے ہیں اللہ سنتا ہے لاکھوں کروں لوگ ملک اللہ کو پکارے ہیں اللہ سب بھی ایک وقت سنتا ہے ہر چیز کو دیتا ہے اب یہی صفت اگر آپ نے اللہ کے کسی بندے کو دے دی وہ جو بھی ہو تو آپ نے اس کو اللہ کے مد مقابل بنا دیا اللہ کا ہمسر بنا دیا تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر و مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے ظاہر ہے تو اللہ کے اوصاب کسی کو دے رہے ہیں تو اس سے تو ان کو محبت بھی ہے تب ہی تو یہ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ چاہت بنا رہا ہے کہ اللہ کا ہمسر بنائیتے ہیں اور اس کا ہمسر و مد مقابل بنانے کو اس کے ایسے گرویدہ ہیں جیسی اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں اب اپنا اپنا جہان کر لیجئے اپنے اوبزرویشنز میں جہورہ اس کو انیلائز کر لیجئے کیونکہ مجھے کسی کی اوپر ان لینے اٹھانی ہوں میں تو صرف آخرت اپنی بچانے کے لیے اور ہر وہ سب جو اپنی آخرت بچانا چاہتا اس کو یہ پیغام دے رہا ہوں مجھے نہ اس سے کچھ فائدہ ہے اور مجھے کوئی مقصد نہیں صرف فائدہ یہ ہے یقینہ میرا بہت بڑا فائدہ ہے کہ اللہ غفور رہاں میرے گناہوں کو معاف کر دے اور آخرت میں مجھے ان لوگوں میں شمار کر لے جنین اللہ کے اس پیغام کو جو لوگوں تک دھروں میں تھا نہیں توجہ ہوئی اور توجہ تلائی اور میں دوسرہ قرآن کا ڈائریک ترجمہ پڑھوں اس میں کوئی میرا اپنا ترجمہ نہیں ہے کسی قرآن پٹھا گے دیل ترجمہ حساب ساتھ کہ کیا ارشاد ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے یعنی قیامت میں جب ان پر عذاب نازل ہوگا جو اس وقت ان کو نظر آئے گا تو ارشادہ کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے وہ آج ہی ظالموں کو نظر آ جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے افتیرات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بہت سفت ہے ایک آیت اب یہ بہت سیائیت ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا دل میں خوف پیدا نہیں ہو رہا کیا لرز نہیں رہے ہیں کیا نظر نہیں آ رہا کہ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کن کن کی طرف اس کا اشارہ ہے دیکھئے اکر انسان بھولا بن جائے اپنے کو بیقوب بنائے تو یہ ساری کائنات میں بڑے بڑے سائنٹرس اور انٹلیکچول سے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کائنات خود سے پیدا ہوں گے اس کو اکلک موضوع بیان کروں گا کہ یہ تک انٹلیکچول اپنے انٹلیجن ہونے کے بارت کہہ رہے ہیں نہیں ہے خود ہی بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے اندر زبردس آرنائزیشن ہے زبردس سسٹم ہے ایکسیڈنٹ ہونے کے جو ایکسیڈنٹل ریزلٹس ہوتے ہیں ان کا کوئی شائبہ بھی نہیں ہے لیکن یہ سمجھے بیٹھے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں اگر آپ سنسیر ہیں اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں رسول اور آل رسول سے محبت لگتے ہیں رسول اور آل رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہی قرآن ہے جو رسول اور آل رسول نے اپنے زمانے میں سب کو پڑھ پڑھ سنایا تھا اور آج تک ہمارے پاس آیا پھر سنگیئے ساید کو در غور سے کیا ارشاد ہو رہا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا حمصر اور مد مقابل بناتے ہیں اب آپ بتا یہ کچھ آپ کیا ہیں ایسے لوگ جن کو آپ نے اللہ کے مد مقابل مصدر بنایا ہے کیا ہیں کچھ ایسے جن کو آپ اس طرح پکاتے ہیں جن سے اللہ کو وہ جہاں بھی ہیں وہ ہماری سنتے ہیں جب مدد کی ضرورت ہوتے ہیں ہم ان کو مدد کو پکارتے ہیں ہماری مدد کرنے آتے ہیں قابل میں وہ ہماری مدد کرنے کو آئیں گے موت کے بعد تو ہماری مدد کرنے کو آئیں گے جہاں سے ہم ان کو پکار رہے ہیں وہ جواب دیتے ہیں وہاں سے وہ پکار رہا جانا ہے یعنی محبت چھے ایک خوشت آئی چھے بران الدین مولا خوشت ہے اینے بس یاد کرو بران الدین مولا نے بس تصویر کرو ہاتھ بن کرو بران الدین مولا بران الدین مولا آپ مانے مدد کرو او يجعلكم خلفاء الارض ایلہم مع اللہ قلیلما تذکرون or who answers the distressed one when he calls on him and removes the distress and makes you successors in the earth is there any god with Allah little it is that you heed بران الدین مولا آپ مانے مدد کرو او يجعلكم مدد او سیج مدد شانا شانا جی بیش شید بران الدین مولا شنے محمد بران الدین شید آقا بران الدین شے باون و دائی شے منصور الیمن شے ایک ایک اومنہ باوہ شے تمہیں ایمنا سمجھو کہ باوہ جی سا ایک دور بیٹھا شے نانا دور رہتے ہیں ایک ایک کا دل ناندر شے ہم نے اس کا شخص تھا اور ہم نے اس کیا ہے اور ہم نے اس کیا ہے تمام ظاہر شرط کنیا چاہے جیسے دور پیدا ہم نے اس کے منتر بھی دیل بیٹا ہے یہ سب کنیا کوئی فکر تھاتی ہوئی سکون نہ تھاتی ہوئی برہوں دی مولانے یار کر جو الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطُمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكِّرِ اللَّهِ آلَا بِذْكِّرِ اللَّهِ تَوْقُمَ إِنُّ الْقُلُوبِ The guided are those who believe and their hearts are set at rest by the remembrance of Allah Behold, by Allah's remembrance only the hearts are set at rest موسیقا 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 محبت ان سے نظر آ رہی ہے حالانکہ آپ دیکھئے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے آج وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے یعنی سمجھ جائیں بچ جائیں اور کیا سوج جائے دیکھئے یہ جو آپ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہیں جو بھی پکار رہے ہیں میں کسی کو آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں اپنے کو نہیں کہہ رہا ہوں میں ہر اس کو پکار رہا ہوں جو اللہ کے علاوہ کسی کو ہی پکار رہا ہے کیا جیسس کو پکار رہا ہو چاہے رام کو پکار رہا ہو چاہے امام علی کو پکار رہا ہو چاہے رسول اللہ کو پکار رہا ہو جس سے ہی پکار رہا ہو اللہ کے سفر اللہ نے یہاں کوئی ایکسپشن نہیں چھوڑا ہے کہ اللہ کے سوال جس کسی کوئی پکار رہے ہیں اور اس سے پر اتنا ہی محبت بھی دکھا رہا ہوں کمیٹڈ بھی دکھا رہا ہوں اس کے خلال درست سے کوئی بات کہیں تو سننے کو تیار نہیں ہیں قرآن مجید کی آیت بیان کروں تو اس کو بھی دلگو اس کو تکلیف ہو رہی ہے سننے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی میں اللہ سے محبت نہیں کرتا اور وہی سب کیوں کر رہا ہے کیونکہ اس کے ذہن میں یہ ہے کہ ان کے پاس تاری طاقتیں ہیں یہ ہمیں بچا لیں گے یہ ہمیں دنیا میں بھی دیں گے اور آخرت میں بھی یہ ہمیں بچا لیں گے یہی وجہ ہے ورنہ بلا وجہ کوئی کسی کو نہیں کرتا ہے جتنے جن کو پوچھ رہے ہیں وہ بلا وجہ نہیں پوچھ رہے ہیں جو اللہ کو خرک کر رہے ہیں ان کا عقیدہ یہ بن گیا ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے اور ان سے ہمیں فائدہ مہت ساکتا ہے اس کے جوال میں اللہ تعالیٰ حسین فرما رہے ہیں کہ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوال دوسروں کو پہلے تو اس کا حمصر مددہ مقابل بنا رہتے ہیں سب سے بڑی مسٹیک یہ کرتے ہیں اور پھر ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدی ہونی چاہیے حالہ کہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ ازا کو سامنے دیکھ کر انہیں سوچنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوچ جائے کیا سوچ جائے کہ ساری طاقتیں اور ساری اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کسی کے حافات نہ طاقت ہے نہ کوئی اختیار ہے تو یقین ہے اللہ کے اللہ ہم کسی سے نہیں مانتی ہیں سارا کنفیوزن جو جھوٹی روایات اور جھوٹی حدیثوں اور تقریضوں کے ذہن سے بٹھا جیا گیا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے تو اس کا علاج قرآن کر رہا ہے کہ تمہارا تمہیں جو بتا رہا ہے وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے وہ تمہیں ایسی عذاب کی طرف ڈھکیں گا ہے کہ اس کے بعد تمہیں اس سوچنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا آج سوچ جائے ہم نے قرآن میں بیان کر دیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہ کوئی طاقت ہے نہ اختیار ہے تمہیں کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے سب کچھ اللہ کے حالے ہیں بار بار نائتوں کو پڑھ گئی کیوں سور حمد کو اللہ تعالیٰ ایک دن میں پانچ نوازوں میں دس بار پڑھواتا ہے اس لئے کہ سور حمد ہی ایسا کہ بار بار پڑھا جائے تو یہ آیت کیونکہ آپ نے نہیں سنن ہو اس لئے میں بار بار پڑھا رہا ہوں کہ بار بار پڑھنے سے آپ کے سامن میں آئے سنیے پھر سنیے اور خود بار بار پڑھنے جا کے کچھ لوگ ایسی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو دوسروں میں کون دوسرے ہیں ایکس بائی زی جس کو بھی شامل کر لیا اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر و مت ملقابل بناتے ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دے کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کیا کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ صدا دینے میں بھی بہت سخت ہے اب آگے سنویں جب وہ صدا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے اپنے فالوور سے بے تعلقی ظاہر کریں گے مگر صدا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے حضباب سارے حضباب اور اسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا پھر دوبارہ پڑھوں اللہ صدا دینے میں بہت سخت ہے جب وہ صدا دے گا اب اس وقت کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے جس صدا دے گا دیکھئے اگر خدا نخواستہ اس میں ہم آگے اللہ تعالیٰ کہے گا میں نے تمہیں بتا دیا اس وقت جس صدا کہے گا پالے والے معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ ارشاہ سرمائے گا میں نے قرآن میں تمہیں پورا سنا دی اور کھہج کی بتا دیا تو اس وقت کیوں نہیں معافی مانگی تھی کیوں نہیں چھوڑ دیا تھا وہ جس کی صدا میں اس وقت دینے جا رہا ہوں بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ جب وہ صدا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوہ اور اہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیوں سے بے تعلقی زاہر کریں گے مگر صدا پا کر رہیں گے یعنی اب یہاں پہ دیکھیں پھر میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں یہ کچھ بڑی ہستیاں ہیں جن کو آپ علماء کہیں رہبر کہیں پیشوہ کہیں جو یہ سب سکھا رہا ہے کیونکہ مجموع بہت ہی اسی لئے تو مشکل ہو جا رہی ہے کہ آپ جب جی مجلسوں میں سب سننے بڑا بڑا عالم عمامہ آبا پہن کے بیان کر رہا ہے یا کوئی عالم ہے بہت بڑا آپ اس سے مغروم کریں فلا عالم ہی کہہ رہا ہے اور ہم سے ہی آیا تھا آپ کیا بیان کر رہے ہیں علماء کیا کر رہی ہیں وہی علماء جنہی نے گمراہ کیا ہے ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ جب وہ صدا دے گا اس وقت کی افترد وہی پیشوہ رحمہ جنہی نے آپ کو سب بتایا سمجھایا تھا اور آپ سمجھ کے اس کو پاعمل کر رہے تھے جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروزوں اس وقت ہم ان علماء ان رہنما ان رہبروں سے بے تعلق نہیں ظاہر کریں گے اس وقت ہم کہیں آپ کچھ تعلق نہیں مگر اس بے تعلق کوئی فائدا نہیں ہوگا مگر سدا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے حضباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگ کے وہ عمال جو ہی دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے میں نے صرف یہ کہتے کرئی ماں آکستانے پورتی یہ آیت میں کونسی ایسی مشکل چیز ہے جو آپ کو سمجھ بنایا ہے اب آپ کسی دوسرے کے پاس تکر جائیں گے بہتی بھولے اور بے خوب بنکے کہ آپ مجھے سمجھا دیجئے اور وہ خود آپ کو بہکانے والا ہوگا اسی آیت کو تور مرن کے آپ کو سمجھا دے گا اور آپ سمجھا دے گا تو کیوں جا رہے ہیں اس آیت میں کونسی مشکل جو آپ کو سمجھا دیجئے میں تو صرف اس لئے سمجھا رہا ہوں تو تو گے لیکن کوئی سمجھانے کے ضرورت نہیں ہے ایک دفعہ پوری آیت آپ کو سمجھانے پھر پر دیتا ہوں اور مجھے بتائیے کہ آپ اس میں کونسی چیز سمجھا نہیں آئی بغیر سمجھائے کونسی چیز آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کچھ لوگ ایسی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا حمصر و مد مقابل بناتی ہیں اور ان کے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے حالانکہ ایمان رکھنے والے لوگ سب سے بڑھ کر اللہ کو محبوب رکھتے ہیں کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور ساری اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیش راہ اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلق ہی ظاہر کریں گے مگر سزا پا کر رہیں گے اور ان کے سارے اسباب اور وسائل کا سلسلہ کر جائے گا اور وہ لوگ جو دنیا میں انہیں پیروی کرتے تھے کہیں گے کہ کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزار ہی ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے یوں اللہ ان لوگوں کے وہ عمال جو یہ دنیا میں کر رہے ہیں ان کے سامنے اس طرح لائے گا کہ یہ حسرتوں اور پشیمانیوں کو ساتھ ہاتھ ملتے رہیں گے مگر آگ سے نکلنے کی کوئی رہا نہ پائیں گے توزیزان اگرامی اگر یہ کسی انسان کا کلام ہوتا اگر یہ کوئی حدیث ہوتی نہیں تو کہا جاتا یہ وہ خداب ہے جو اللہ کی طرف سے آپ کا بھی ہمارا سب کا ایمان ہے کہ ایک ایک لفظ حق ہے اور اسی کتاب کو سامنے دکھر آخرت میں پیچھل ہوگا اگر اس کتاب کو آپ خورا فکس سے پڑھیں تو ایسی بہت سیایات جس کی میں آپ کو تفوتا پر جو دلاؤں ہوں گا مہتی سمپل لائم میں وہ آپ کو بتا دیں گے اور آخرت میں قرآن مجید جگا کر سامنے پھولا جائے گا اور آپ کو اس سفی آئیت پھولا جائے گا اللہ کہا کہ یہ میں لکھا تھا تو میں نہیں پڑھا تھا تو آپ کیا جسٹیفیکشن دیں گے آپ یہ کہیں پالنے والے میں نے نہیں پڑھا تو رکھا جائے گا اچھا تو میں دنیا بھاری کتابیں پڑھیں تھے اس کا مجید تمہارا آخرت پر یقین نہیں تھا تو میں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ کتاب میری طرف سے ہے تم عام لوگوں کی باتیں جو سنتے تھے ممبروں سے لیکچرز میں اس کی اس کی اس کو تو مان لیتے تھے لیکن کبھی غور سے میری کتاب کو کیوں نہیں پڑھا میں نے یہ کتاب کیا تمہیں گھر میں سجانے کے لیے بھیجی تھی میں نے کیا یہ کتاب تلاوت کرنے کے لیے بھیجی تھی میں نے یہ کتاب کیا مردوں کے اوپر سواب اور اس سارے سواب پڑھنے کے لیے بھیجی تھی میں نے یہ کتاب کیا تم کو لڑکی کے جہر میں دینے کے لیے بھیجی تھی میں نے یہ کتاب تو مستر ویسلی بھیجی تھی یہ ایک نیوز پیپر تھا میں بار بار کہہ رہا تھا کہ رسول جو ہوں بشیر و نزیر نے رسول کے ہاتھ بھیجوائی تھی کتاب پورا بتانے کے لئے کہ ایخت میں یہ سب ہونے جا رہا ہے وہاں تمہیں ایک جنت نظر آئے گی جس میں ساری نعمتیں ہوں گی ایک جہنم نظر آئے گی جس میں وہ bombusیبتیں ہوں گی جن کا تم تصور نہیں کر سکتے تمہیں ان دونوں سے کسی ایک میں جانا ہے اس میں کون جائے گا اس میں میں نے بتا دیا تھا جنت میں کون جائے گا میں نے اسے یہ بتا دیا تھا جہنم میں کون جائے گا میں نے یہ بتا جیا تھا جنت میں جانے والوں کی صفات کیا تھے میں نے یہ بتا جیا تھے مجھے کیا پسند ہے میں نے یہ بتا جیا تھا اس کتاب کو hoch سے پڑھتے ہیں اور یہ کتاب اب پڑھو میرے سامنے بتاؤ اس میں کونسی تمہیں ایسی مشکل چیز نظر آ رہی ہے جو تم خود پڑھتے تمہیں سمجھ نہیں آٹا تمہانے لوگوں نے بے خوب بنائے تو تم کیوں بے خوب بن گئے اب مجھے بتائیے کہ کوئی بے خوب بنائے اگر میرا پیسہ لوٹ لے جائے تو اس کے بعد کونسی عدالت وہ پیسہ مجھ ملوا دے گی وہ جو پکڑا جائے گا اس کو تو سزا ملے ہی ملے گی لیکن میں تو نہیں بچ سکتا ہوں کہ تم کیوں بے اقوب بنی تو بہرحال میں جو مثالیں دیتا ہوں تو کمزور ہیں میں تو بہت سمپل لینگویج میں آپ سے ارس کر رہا ہوں کہ اس قرآن مجید کو آپ صلح بس سمجھئے اور اگر آپ نے اس کو نہیں پڑھا تو یقین مانی ہے آپ کو ہر شخص ہوگا دے سکتا ہے خود آپ کا نفس ہوگا دے گا اور آخرت میں جیسا کہ امام حسن علیہ السلام فرمایا کہ آخرت پہلی اور آخری امتیان ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری ٹیسٹ نہیں ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اتنا کریم و رحیم ہے کہ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرنے کے لئے خود بولا رہا ہے آپ کو نظر آئے گا بہت کہا ہے اے میرے بندوں میری رحمت سے مایوسنوں آؤ میرے پاس تمہارے ساڑھے گناہ معاف کر دوں گا ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں لیکن آخرت میں وہی رب کریم جو ہر گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں ماں کہہ رہا ہے میں کسی کا معاف کرنے نہیں چاہتا ہوں میں نے تمہیں بہت بہت دیا تھا تم نے اس سے فائدہ اٹھایا ہوتا اس لئے ہر شخص کو سنسیرلی یہ قرآن پڑھنا چاہئے اور یاد رکھیں تفسیر قرآن پڑھنے سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اس لئے کہ ہر شخص تفسیر اپنے خیالات اس میں امپوس کرتا ہے میں اس لئے سمپل ٹرانسلیشن پڑھ لاؤں ٹرانسلیشن میں تو گربل تھوڑی بہت اس میں بھی کر دیتے ہیں لیکن زیادہ نہیں کر سکتا کوئی ٹرانسلیشن اور قرآن پڑھئے سمپل طریقے سے جتنے ٹرانسلیشن الگ لگ سکتے ہیں پڑھئے اور سمجھئے یہ دیوائن سلیبس ہے موت سے پہلے کہ اگر آپ نے اس قرآن مجیز سے فائدہ اٹھا لیا تو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہمیشہ ہمیشہ کی آرام اور اگر اس نہیں پڑھی تو حضور واللہ آپ اس میں سب بیان ہوگا میرے پار اتنا وقت نہیں ہے سب بیان کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے شیطان نے بہت سے چیزیں خوشتماں بنا کر دکھاتے ہیں آپ بڑے مطمئین ہیں آپ سمجھ رہے ہیں آپ اللہ کو خوش کر رہے ہیں اور آپ اللہ کو ناراض کر رہے ہیں اب یہ کیسے پہلے چلے یہ پتہ چلے لیا گا اس کا ڈاک کو پڑھ لیٹی اس میں اللہ نے دیکھیں اس میں بہت سے آیتیں ہیں اسی لئے ہماری سمجھ نہیں آسکتی ہیں انٹیلیکچل سے سمجھ نہیں آسکتی ہیں لیکن اللہ نے وہ آیتیں جس سے ہماری آخرت کا تعلق ہے وہ سب اس میں بیان کر دی ہیں اور اسی لئے اس کی حفاظت اللہ نے کی کہ اس میں کوئی چیز نہیں ہو سکتا تو یہ ایک بہت بڑا موجزہ ہے کہ وہ مسلمان جو چھوٹے چھوٹے چیزوں میں اختلاف کر کے کتنے گروہ میں بڑھ گئے ہیں حدیثوں کی کتاب الگ ہیں کسی کے صحیح بخاری کتاب ہے تو کسی کے الکافی کتاب ہے وہ صحیح بخاری کو نہیں مانتا وہ الکافی کو نہیں مانتا سب اللہ کے رسول سے منصوب ہیں لیکن حدیثوں میں اختلافات لیکن اس کتاب کے اوپر سارے جتنے بھی مسلمانوں کے فرقی ہیں یہ موجزہ ہے کہ اتنے اختلافات جو کرتا ہو اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اسے لے کے اس دیت تک سب کچھ اللہ کی طرف سے اس میں نازل ہوا ہے نہ کوئی چوئی چھوٹی ہے نہ کوئی چھوٹے سے اس میں ہے سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے آپ کسی بھی بڑے عالم سے جا کر پوچھ لیجئے اور اگر نہیں ہے تو پھر ایک دوسرا مسئلہ شروع ہو جائے گا اللہ نے کہا میں نے اس کی حفاظت کی ہے اور بہرحال ہے ہمارے جتت جیت علماء ہیں ہمارے راجع ہیں سب کا یہ قول ہے کہ قرآن مجید بالکل اسی حال میں ہمارے پاس موجود ہے اس حال میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تجان کیا تھا اور اس میں کوئی اختلاف مسلمانوں بھی جنی ہے تو اس قرآن مجید کو سنسیرلی غور سے مسلسل پڑھئے کیونکہ موت کسی وقت آ سکتی ہے ابھی دیکھئے کرونا میں کتنے لوگ چلے گئے جو بالکل صحت مند تھے نوجوان تھے بیماریوں کو کوئی آثار نہیں تھے ایک جھٹکے میں چلے گئے تو اللہ کس وقت کس کو بلایا ہے اللہ نے کہا جب موت کا وقت آ جاتا تو ایک لمحہ نہ آگے بارتا نہ پیچھے اور سب بندہ کہتا ہے کاش مجھے محلت دیتے اللہ پہلے ہی بتایتا ہے میں آپ کوئی محلت دینے جارہوں لیکن ابھی بہت وقت ہے تو اس لیے جذباتیں مت بنیئے کوئی باعث مت ہوئیے کسی چیز کو کسی سے ناغوار یا ناراض ہوکے اس سے نفرت کر لیجئے لیکن جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کوش کیجئے یہ اس کتاب کا مذر کر رہا ہوں جو اس کو مسلمانوں کو سب فرقی مانتے ہیں بس اس کو پڑھئے آپ تو پھر آپ کسی مسلک کے نہیں رہیں گے آپ پورے مسلم بن گئے گے پھر آپ حقیقی معنی میں امیر المومن عدی ابن وطالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فالوگر بن جائیں گے کیونکہ یہی وازیم ہزتیاں ہیں جنہیں نے اس کتاب کو بیان کیا اور عمل کر کے دکھایا اور یقین مانیے یہ ناممکن ہے کہ اس سے کوئی ریفرنس دے کہ میں بیان کروں کوئی بات جو آپ کو ناگوار ہو رہی ہو اور انہیں ناگوار ہو حضور والا جو اس کتاب سے عشق رکھتے ہوں تو اس لیے اپنے خیالات اور اپنے تصورات اور جو آپ کے ذہن میں بیٹھی بات ہیں جو آپ نے سنی ہیں ان کو سنتے سنتے خبریں مت چلے جائیے گا ورنہ وہاں بہت لیٹ ہوگا وہاں سے واپس نہیں آسکتے اس کتاب کو پڑھئے غور سے مسلسل پڑھتے رہیے اور جب کوئی بھی شخص اس کتاب کی آیتیں آپ کو متوجہ ہونے کیلئے پن پوائنٹ کر کر سنائیں تو اسے غور سے سنئیں اور دیکھیں کہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے بس بھار گھر ہے رزت میں دعا ہے کہ پالنے والے یعظیم یام جس نے سیدہ شہدان اتنی بڑی قربانی تھی اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا صرف تیری خوشنیوں تھی میں اور بہت تلاشوں میں یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ پالنے والے اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا اور اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پھا لیا پالنے والے ان کی محبت ہمارے دل میں اس طرح بڑا کہ ہم حقیقی معنی مسلم بن جائیں یار حمر رحمی